ریسٹورنٹ سٹائل چکن کے کوفتے نہایتہ سانی کے ساتھ گھر پر بنائیے اور اپنی دعوتوں کی شان بڑھائیے یہ کوفتے اتنے ٹینڈر اور جوسی بنتے ہیں کہ جو بھی کوئی کھائے گا تاریف کے بینا نہیں رہ سکے گا تو جلدی سے چلتے ہیں اپنی آج کی اس مزیدار سی ریسیپی کی طرف اس کے لیے میں نے ایک کلو بونلس چکن لے کر اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور پھر مشین میں اس کا باریک کیمہ پیسنے کے بعد اس کو سٹینر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا ایکسیسیف پانی نکل جائے کلنگ ریپ سے کور کر کے اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا یہ پروسس میں نے ایک دن پہلے کیا تھا کیونکہ ہمیں کیمہ میں پانی بلکل بھی نہیں چاہیے اب ہم کیمہ کو بول میں نکال لیتے ہیں اور آپ دیکھئے کہ کیمہ کو اتنا باریک پیسہ ہونا چاہیے اب ہم اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے جو اس طرح سے ہیں لسن پیسٹ 1.5 ٹی سپون سبز مرچ کا پیسٹ 1.5 ٹی سپون ادرک پیسٹ 1 ٹی سپون ان تینوں کو ہم کیمہ میں شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے نمک 1 ٹی سپون سرخ مرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون بھنا کٹا ہوا زیرہ 1 ٹی سپون بھنا کٹا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون کشمیری لال مرچ 1.5 ٹی سپون کاجو کا پاوڈر 1 ٹی سپون ان سب سپائسیز کو ہم کیمہ میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم ایک پیاز شامل کریں گے چاپ کی ہوئی یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے جس کو میں نے چاپ کرنے کے بعد اس کا پانی اچھی طرح سے نکال دیا ہے ان سب سپائسیز کو ہم کیمہ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے میں ان کو اچھی طرح سے مکس کرلوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں سپائسیز کو کیمہ میں مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایک ادد انڈا شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے چنوں کا آٹا جو بھونے ہوئے چنیں ہوتے ہیں ان کو گرائنڈر میں باریک پیس لیا ہے اگر یہ نہ ملے تو بیسن بھی شامل کر سکتے ہیں یہ پانچ کھانے کے چمچ ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرلیں گے کیمہ کے مکسر میں ہم چنوں کا آٹا یا بیسن اتنا ہی ڈالیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے چار سے چھے چمچ تک یہ ڈال جائے گا میرا یہاں پر پانچ کھانے کے چمچ یوز ہوا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ کوفتے لٹریلی بہت ہی شاندار بنتے ہیں اور بلکل ریسٹورنٹ سٹائل بنتے ہیں اور مجھے کومنٹ کر کے اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن فوراں مل جائے اس کے ساتھ ساتھ مجھے فیس بوک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کیجئے گا کیمہ بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے کوفتے تیار کریں گے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو آئیے اب کوفتے تیار کرتے ہیں ہاتھوں پر تھوڑا سا پانی لگا لیں گے یا آئل لگا لیں گے اور پھر کوفتے بنانا شروع کرتے ہیں تھوڑا سا کیمہ لے کر ہم کوفتہ بنائیں گے کوفتے کا سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق چھوٹا یا بڑا رکھ سکتے ہیں لیکن اتنا سائز ریزنیبل ہے کیونکہ یہ بعد میں پھول جاتے ہیں اسی طرح سے ہم سارے کوفتے تیار کر لیں گے تو سارے کوفتے بنانے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں سبھی کوفتے بہت اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں پین میں میں نے آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے فلیم ہمارا میڈیم پہ ہے یہاں پر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آئل زیادہ گرم نہ ہو آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم کوفتے ڈالنا شروع کرتے ہیں ایک ٹائم میں ہم پین میں اتنے ہی کوفتے ڈالیں گے جتنے آسانی سے ہنڈل ہو سکیں کوفتوں کو آئل میں ڈالنے کے بعد فوری طور پر نہیں ہی لانا تین منٹ کے بعد ہم ان کی سائیڈ چینج کر لیں گے اور پیارا سا گولڈن کلر آنے تک ہم ان کو فرائے کریں گے تین منٹ ہو چکے ہیں تو ہم ان کی سائیڈ چینج کرتے ہیں اور دوسری طرف سے بھی فرائے کرتے ہیں کوفتے بہت اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں اور ان کا بہت پیارا سا گولڈن کلر آ رہا ہے آپ یہ دیکھیں کوئی کریک نہیں ہے کوئی کوفتہ ٹوٹا نہیں ہے اور یہ پھول بھی گئے ہیں بس ہم ان کو ایک دو منٹ اور فرائے کریں گے اور پھر نکال لیں گے exactly ہمیں یہی گولڈن کلر چاہیے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور اسی طرح سے باقی کی کوفتوں کو بھی فرائے کر لیتے ہیں تو سارے کوفتے فرائے کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو ویورز کوفتے بہت اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں آپ ان کا کلر دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کی گریوی تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے کڑاہی میں آدھا کپ آئل ڈال کر اس کو گرم ہونے دیں گے پھر ہم اس میں کٹی ہوئی پیاز ڈالیں گے میں نے تین بڑے سائز کی پیاز لے کر فلیم ہائی رہے گا پیاز گولڈن ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ادھا پیسٹ 1 ٹیبل سپون لسن پیسٹ 1&1 half ٹیبل سپون سبز مرچوں کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے لسن اور ادھا کو ہم ایک منٹ تک ہائی فلیم پر پیاز کے ساتھ فرائے کریں گے یہاں تک کہ اس کا کچھاپن بھی دور ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں 1 فورت کا پانی شامل کریں گے تاکہ پیاز اور مسالہ اچھی سے سافٹ ہو جائے اب ہم اس کو لیڈ لگا کر 3 سے 4 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے 4 منٹ ہو چکے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں مسالہ سافٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے جو سپائسیز اس میں یوز ہوں گے وہ یہ ہیں نمک 1&1 half ٹی سپون سرخ مرچ کا پاوڈر 1&1 half ٹی سپون حلدی پاوڈر 1 half ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون کشمیری لال مرچ 1&1 half ٹی سپون یہ آپشنل ہے کاجو کا پاوڈر 2 ٹی بل سپون بھنا کٹا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون بھنا کٹا ہوا زیرہ 1 ٹی سپون یہ سب سپائسیز ہم مسالے میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب مسالے کو بھونتے ہوئے ہم ساتھ میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں گے یہ پروسس ہم دو سے تین بار کریں گے یہاں تک کہ مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے اور آئل سپرٹ ہو جائے مسالہ بھون چکا ہے اور آئل بھی سپرٹ ہو گیا ہے اب ہم فلیم کو لو کر کے اس میں 3 فورت کپ دہی آئٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالے کو ہم دہی کے ساتھ 3 سے 4 منٹ تک بھونیں گے یہاں تک کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے تو 3 سے 4 منٹ کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چار منٹ ہو چکے ہیں دہی کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس مسالے میں کوفتوں کو شامل کریں گے کوفتوں کو مسالے کے ساتھ 3 سے 4 منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں ٹومیٹو پیسٹ آئٹ کریں گے میں نے چار میڈیم سائز کی ٹومیٹر لے کر ان کو بلینڈنگ جار میں ڈال کر ان کی پیسٹ پنا لی تھی آپ چاہیں تو ٹومیٹو پیوری بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور کور کر کے 3 سے 4 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے چار منٹ ہو چکے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں واؤ زبردست ٹومیٹروں کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اور آئیل پھر سے سیپرٹ ہو چکا ہے یہ کوفتے بہت ہی جوسی اور سیکیولینٹ بنتے ہیں مسالہ اندر تک رچہ بسا ہوتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس میں دو کپ پانی شامل کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گریوی آپ اپنی پسند کے مطابق کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو کور کر کے میڈیم تو لو فلیم پر 12 منٹ کے لیے پکنے دیں گے واؤ کیا بات ہے زبردست سے ریسٹورنٹ سٹائل چکن کی کوفتے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اوپر فریش دھنیا ڈالیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں جی تو ویورز کہیے کیسی لگی آپ کو آج کی ریسیپی ریسیپی پسند آئے تو زائیکوں کی دنیا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ تعالی آپ سب کو بھی اور ہمیں بھی ایمان، صحت اور سکون کی بہترین حالت میں رکھیں اور دنیا اور آخرت میں عزت اتا فرمائے آمین اپنا بہت خیال رکھئے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نئی اور مزیدار اسیپیس کے ساتھ اللہ حافظ